اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر شہباز عمد قاضی ہے جب سے ہم نے پاکستان کے اندر انڈومیٹروسسک اوویرینسز پہ کام کرنا شروع کیا ہے انڈومیٹورک اوویرینسز چاکلیٹسز ہیمریجک اوویرینسز یہ سارے ایک ہی نام ہیں ہمارے پاس آؤ ایک اچھی خاصی اتعداد پہ پیشنٹ جو ہیں وہ ہمارے پاس آنے شروع ہو گئے ہیں کیونکہ انڈومیٹورک اوویرینسز کو عام طور پہ جو گینکوزز ہوتی ہیں ان کو اوویرینسز ٹیکٹومی کرتی ہیں یعنی لیپرسکوپک سرجری کے ذریعے سرزک کو نکالتی ہیں اور اس کے بعد ہم نے بہت سائی پیشنٹ دیکھے ہیں جن کو ریکرنس ہوئی ہے ریکرنس کا مطلب ہے کہ ان کو دوبارہ سرجری کے بعد بھی ان کو دوبارہ اوویرینسز ان کی ڈیولپ ہوئی ہے اب اس کے اندر ہم نے ان پیشنٹ کی جن کی آلیڈی پہلے سرجری ہو چکی ہے ان کی بھی ہم نے الکول ایبلیشن سیس تھیراپی کیے جسے ان کے سیس جو ہے ان کے سائز بھی ریڈیوز ہوا ہے اور ان کے سیمٹمز جو موسٹ امپورٹن ہیں جو پیشنٹس کے کہ ان کو پین ہوتا ہے اور ان کو جو ہیوی مینسز ہوتی ہیں اس میں بھی کمی آئی ہے ابھی ایک ہم نے حالی میں ایک پیشنٹس کا ہم نے کیا تھا پروسیجر جس کے اندر اس کی ہم نے ایبلیشن الکول اویرین سیس سکلو تھراپی کیے تھی جسے پیشنٹ کے سیمٹمز جو تھے اس میں بڑی امپورمنٹ آئی ہو سپیشلی جی پیشنٹس کی ابھی ہم نے فالوپ کیا تو اس میں پیشنٹ یہ کرے تھی کہ جو اس کی سیکچول ایکٹیوٹی ہوتی ہے اس میں جو پین ہوتا تھا وہ اس میں کمی آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ پروسیجر ہے جو بغیر سرجری کے بغیر بہوشی کے بغیر آہ کارڈم پیٹم کیے کہ ہم پیشنٹ کو پرکوٹنس اپروچ سے یعنی بغیر سرجری کہ صرف ایک چھوٹی سکن کے ذریعے جا کے ہم اس کی اس الکول ایبلیشن کی سکلو تھراپی کرتے ہیں جس سے پیشنٹ کے سیمٹمز جو ہیں امپروو ہو رہے ہیں اگر آپ ہم سے رابطہ کرنے چاہتے ہیں الکول ایبلیشن سے سکلو تھراپی کے بارے میں تو ہماری شوشر ویب سیٹ کے ذریعے ہم سے کمیونی کےٹ کر سکتے ہیں شکریہ